بات یہ ہے کہ ہم نے بیگم کو ہمیشہ اسی بات کا یقین دلایا ہے کہ ہم کو کسی اور جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری جنت تو صرف آپ کی ذات ہے مگر واقعات اس کے سرسر خلاف ہیں جبکہ ہم کو تو مستقل طور پر یہ فکر ہے کہ اگر جنت میں ہمارا ساتھ انہی نیک بخت کا رہا تو آخر کیا ہوگا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے طالب علمی کے زمانے میں بورڈنگ ہاؤس کی زندگی بسر کرنے کا ہم کو پورا تجربہ ہے مگر قسم لے لیجئے جو بورڈنگ ہاؤس کے ایک قانون کو بھی صحیح سالم چھوڑا ہو اسکول میں ماسٹروں سے مروب ہونا ہمارے نزدیک ہمیشہ زلط کی بات تھی البتہ ذرا ہیڈ ماسٹر صاحب کی گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے دم ساتھ کر بیٹھنا پڑتا تھا مگر اب تو یہ حال ہے کہ گویا ہیڈ ماسٹر صاحب سے ہی شادی کر لی ہے کیا مجال کے بیگم صاحبہ کے ہوتے ہوئے ہیں ہم اپنے پیدائشی حق یعنی آزادی سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکیں صبح دیر میں سو کر اٹھیں تو منحوس مو دوے بغیر چائے پی لیں تو اچھوت دفتر دیر سے جانے کا ارادہ کریں تو کام جور نوالہ حاضر جاڑے کا زمانہ اگر بغیر غسل کے ٹالنا چاہیں تو افیونی تاش کھیلیں تو جواری شطرنچ سے دل بہلائیں تو نحوست کے ذمہ دار باہر گھومنے جائیں تو آوارہ گرد رات دیر میں لوٹ کرائیں تو آلہ درجے کے بدماش پتنگ اڑانے کا ارادہ کریں تو لوفر اور اگر کچھ بھی نہ کریں یعنی خاموش بیٹھ کر اونہیں یا مو اٹھائے محض بیٹھے رہیں تو بے وکوف اب آپ ہی بتائیے کہ یہ زندگی ایک شوہر کی زندگی ہے یا کالے پانی کی سزا پانے والے کسی مجرم کی زندگی مگر جیسی کچھ بھی زندگی ہے بہرحال اب تو اسی طرح اس کو بسر کرنا ہے اس لیے کہ بیگم صاحبہ کا ساتھ کوئی ایک دو دن کا تو ہے نہیں بلکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے اور زندگی ایک اتنی بڑی مدت کا نام ہے کہ اس کا تصور کرتے کرتے بھی اختلاج ہونے لگتا ہے خیر یہ زندگی تو جس طرح بسر ہو رہی ہے ہو ہی رہی ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ جنت میں کیا ہوگا یعنی اگر ایک یتیم شوہر پر یہ تمام زیادتیاں برداشت کرنے کے باوجود بیگم بھی اسی جنت میں گئیں جہاں ہمارا جانا ہے اس جہنم میں زندگی بسر کرنے کے بعد تو وہاں کیا ہوگا اور وہاں سے کیوں کر ہم کو نجات مل سکے گی مگر جہاں تک ہمارا خیال ہے ہماری جنت یقیناً ان خطرات سے پاک ہوگی اور وہاں بیگم صاحبہ ہم کو اپنا شہر بنا کر یوں نہ رکھ سکیں گی بلکہ وہاں ہم ٹانگیں پھیلا کر دن چڑھے تک سویا کریں گے آفتاب کی شوائیں ہمارے لحاو پر کھیلا کریں گی مگر بیگم کی یہ مجال نہ ہوگی کہ لحاو گھسیٹ کر ہمارے کسی خواب کو نامکمل چھوڑ دیں اور ہم کو اندھیرے مو نو دس بجے دن کو اٹھا کر بٹھا دیں ہمارا جب تک جی چاہے گا سویا کریں گے چاہے ہفتوں سوتے رہیں یا مہینوں سو کر نہ اٹھیں پھر بھی یہ کوئی ضروری بات نہ ہوگی کہ سو کر اٹھے تو مو بھی دھویں برنہ چاہے نہ ملے گی یہ تمام پاوندیاں تو اس بیگم والی دنیا اور شہرانہ زندگی تک ہیں جنت میں تو ہمارا مو اپنا ذاتی مو ہوگا خواہ اس کو دھویں نہ دھویں اور چاہے بیچاری کی تو خیر کیا مجال کہ وہ اپنے لیے ہمارا مو دھلوائے بلکہ جہاں تک چاہے کا تعلق ہے وہ تو سوتے میں بھی ہم پی سکیں گے اس لیے کہ چاہے کی خواہش کو پورا کرنا ہمارا کام نہ ہوگا بلکہ یہ خود چاہے کا فرض ہوگا کہ وہ وقت مقررہ پر ہماری اس طلب کو پورا کریں یعنی وہ ہمارے میدے میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ پہنچا کرے گی مثلا فرض کر لیجئے کہ ہم سو رہے ہیں تو محس چاہے کیلئے بیدار ہونا اور اپنی نیند میں خلل ڈالنا نہ پڑے گا بلکہ چاہے کا فرض ہوگا کہ وہ خود ہی بنے بن کر کیتلی سے دم کھاتی ہوئی پیالی میں آئے پھر وہ پیالی اس چاہے کو لے کر ہمارے بستر تک دبے پاؤں آئے گی اور نہایت احتیاط کے ساتھ لہاو کے اندر پہنچ کر ہمارے لبوں سے لگ جائے گی تاکہ چاہے اس پیالی سے نکل کر ہمارے لبوں سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ ہلک کے نیچے اتر جائے اور ہم کو خبر بھی نہ ہو اسی طرح چائے کے ساتھ کا ناشتہ اپنے فرائز مند سبی کو خود ہی محسوس کرے گا مطلب کہنے کا یہ کہ یہ تو خیر ایک آدھ مثال تھی جو ہم نے پیش کر دی ورنہ عام طور پر تو یہ ہوگا کہ ہم خود کسی کام کے لیے کبھی مجبور نہ ہوں گے بلکہ ہر کام خود ہمارے لیے جندت میں مجبور ہوگا اور کسی قسم کے کسی قائدے یا قانون کی پابندی ہم پر فرض نہ ہوگی بلکہ ہر قائدہ اور قانون ہمارا پابند ہوگا اب جاڑے کے زمانے میں نہانے ہی کو لے لیجئے کہ بیگم ناک میں دم رکھتی ہیں اور دسمبر یا جنوری کے زمانے میں بھی ان کو ذرا بھی ترس نہیں آتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو مر مر کے نہانا پڑتا ہے لیکن جنت میں یہ ظلم ہم پر نہ ہو سکے گا وہاں تو جب ہم چاہیں گے بغیر غسل کی غسل کی تازگی اپنے اوپر تاری کر لیا کریں گے خواہ وہ دسمبر اور جنوری کا زمانہ ہو یا مئی اور جون کا موسم اور جب یہ صورت ہمارے اختیار میں ہوگی تو اس کے بعد آپ ہی بتلائیے کہ بلا وجہ غسل کرنا وقت برباد کرنا نہیں تو اور کیا ہے بیگم ہمارے ان اختیارات کو دیکھیں گے اور تاجب کریں گے اور صرف یہی کیا ان کو تو سب سے زیادہ چڑھ ہے ہمارے تاش کھیلنے سے یہاں تک کہ گھر میں کبھی کوئی تاش کا پیکٹ رہنے ہی نہیں پاتا اور اگر کبھی ہم نے تاش کی ایک آدھوازی برس چھ مہینے کے بعد کھیل لی تو اتنے ہی دنوں تک اس کی جواب دہی بھی کرنا پڑتی ہے اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تانے سنتے ہیں مگر جنت میں دیکھیں وہ کیسے منع کرتی ہیں وہاں ہمارے اختیار میں ہوگا کہ جب چاہیں نظربندی سے کام لے کر ان کی نظر باندھیں اور خود نہایت اتمنان سے تاش کھیلیں ہم تاش کھیلیں گے اور وہ دیکھیں گی کہ ہم کوئی نہایت اہم مسئلہ لے کر چند آلی دماغوں پر درمیان سلجھانے کو بیٹھے ہیں اسی طرح ہم شترنج میں دن دن بھر مصروف رہیں گے اور ان کی سمجھ میں یہی آئے گا کہ ہم کوئی ہنگامہ خیز کتاب لکھ رہے ہیں مگر آپ بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کی چوری ہوئی اور چوری کی ضرورت پیش آئی بے گم سے مروب ہونے کے بعد لہٰذا جانے دیجئے اس نظر بندی اور سمجھ بندی کی ترقیبوں کو مگر آپ کے پاس اس کا کیا علاج ہے کہ ہماری جنت کے آب و ہوا میں بے گم کے دماغ کے اصلاح اس حد تک ہو جائے گی کہ وہی تاش جس کا نام سن کر وہ آگ بگولہ ہو جاتی ہیں جب ہم کھیلنا چاہیں گے تو بے گم نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ کہیں گی آپ نے تو تاش کھیلنا ہی چھوڑ دیا ہے میں تو خود غور کر رہی تھی کہ آخر آپ کو تاش کی طرف کیوں کر متوجہ کیا جائے اور جب ہم تاش کھیل چکیں گے تو وہ پھر گلاب کی طرح شگفتہ ہو کر کہیں گی کہ ایک بازی اور کھیل دیجئے میری خاطر سے سہی دیکھئے آپ کو میری ہی قسم ہے رہ گئی شترنج یعنی وہ منحوظ کھیل جس کو کھیلنے کے معنی بے گم کے نزدیک یہ ہیں کہ گھر سے برکت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے رحمت کے فرشتے اس منحوظ گھر کا راستہ بھول جائیں اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ گھر جس میں شترنج کھیلی گئی ہو اس طرح تباہ و برباد ہو جائے کہ بہار کے زلزلی کی تمام تباہیاں عبرت سے اس گھر کا مودے کی مگر اس لی شترنج کے لیے بیگم نہایت ہی احتمام کریں گی ہاتھی دانت کے مہرے بنوائیں گی سنگ مرمر کی میز پر اس کی گنگا جمنی بسات ہوگی اور مہروں میں یہ خوبی ہوگی کہ ہر مہرہ اپنا نام خود سمجھے گا اور زبان سے نام لیتے ہی اپنی چال چلا کرے گا بیگم ہم سے شترنج کھیلنے کے تقاضی کیا کریں گی اور ہم بیگم سے آنکھ بچا کر ان کو میں کے بھیج کر یا چھپ چھپ کر دوستوں کے یہاں شترنج نہ کھیلیں گے بلکہ بیگم کے زیر ہے احتمام خود انہی کے ساتھ دن رات شترنج ہوا کرے گی مختصر یہ کہ نہ کہیں زیر کو جائیں نہ گھر کے باہر قدم بکالیں گے لیکن ہماری جنت میں ہم ہوں گے اور سیر سپاٹا جہاں چاہیں گے جائیں گے اور جب تک جی چاہے گا گھومیں گے بلکہ اگر خود ہم نہ جائیں گے تو بیگم ہم کو گھومنے کے لیے بھیجا کریں گی کہ جائیے ذرا تفریح ہو جائے گی تازہ ہوا جسم کو لگے گی دماغ تازہ ہو جائے گا اگر آپ تھک گئے ہوں تو سواری مانگا دوں اس پر چلے جائیے مگر جائیے ضرور گویا اب تو ہم باند باند کر رکھے جاتے ہیں اور اپنی جنت میں گھیر گھیر کر گھومنے پھرنے بھیج جائیں گے ذرا ہماری جنت کا تصور تو کیجئے کہ کس قدر دلچسپ اور کیسے آزادی کی فضاؤں سے معمور جگہ ہوگی یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر کسی دن کسی حادثے یا سانہے کی سلسلے میں یا کسی امدہ فلم یا کسی جلسے کی چکر میں چراغ جلنے کے بعد گھر آنا پڑا تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت کا سامنا ہے پھر لاکھ لاکھ سمجھائیے خوش آمد کیجئے منت سماجت سے کام لیجئے مگر یہ تو گویا تیہی ہے کہ بدماشی کے خطاب سے نہیں بچ سکتے اور محض یہ اتفاق کے تاخیر ایسا سنگین جرم بن جاتی ہے جو قابل دست اندازی ہی نہیں بلکہ مچلکہ اور زمانت سے بھی کچھ آگے ہی سمجھی جاتی ہے اور تھوڑی دیر کی تفریح جب تک ایک مستقل عذاب میں مطلع نہیں کر لیتی اس وقت تک گویا ہم کو اتمنان نصیب نہیں ہوتا مگر ہماری جنت میں یہ ناماکول پابندیاں اپنے منحوس قدم بھی نہیں رکھ سکتی وہاں تو ہر ایک روز عید ہوگی تو ہر شب کو شب براد بننے کا حق بھی حاصل ہوگا راتوں کی جوان تاریخیوں میں ہم اپنے جنتی احباب کو ٹہلایا کریں گے وقت کا دھڑکہ ہمارے لطف کو کرکرا نہ کرے گا بلکہ ہم آزاد ہوں گے کہ جب چاہیں گھر جائیں چھے بجے شام کے بجائے سات بجے جانا کیا معنی ہے ہم تو بارہ اور ایک بجے رات کو بھی اگر گھر آئیں گے تو بیگم کو اپنے استقبال کیلئے خوش آمدید لکھی ہوئی شائعباف پائیں گے اور وہ مسکرا مسکرا کر یہی کہیں گی خدا کا شکر ہے کہ آج میرے سرطاج کا اتنا وقت دلچسپیوں میں گزرا اللہ اس سے زیادہ آپ کو بے فکریوں اور اپنے خزانے غیب سے آتا کریں پھر مقدم سے ہمارا وہ تمام خون رگوں میں گردش کر جائے گا جو آج کل رات گئے آنے کے جرم میں در کے مارے خوشک ہو جاتا ہے پھر ہم اپنی جنگ میں اپنی گلاب سے زیادہ شکفتہ بیگم کو جو آج کل پھانسی کا حکم سنانے والے سیشن جس سے زیادہ خوشک نظر آتی ہیں اپنی دلچسپیوں کی تفصیل سنائیں گے کہ یوں احباب میں لطف رہا اور یوں ہا ہا ہو ہو میں وقت کٹا اور بیگم جو اس دنیا میں احباب کا نام سن کر مشین گن کی صورت میں مشتعل ہو جاتی ہیں اور جن کی بددعاؤں سے ہمارے سینکڑو دوست فائدہ اٹھا کر بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں کا سلسلہ بنے ہوئے ہیں وہی بیگم ہمارے ایک ایک دوست کا نام لے لے کر اس کے اور اس کے بال بچوں کو دعائیں دیں گی یا اللہ اس شخص نے جیسا میری شوہر کو آج خوش رکھا ہے تو بھی اس کو ایسا ہی خوش رکھنا اور اس کی اس نیکی کا بدلہ تو اس کے بال بچوں کو دینا پھر ہم ان سے اپنی ان تمام دلچسپیوں کا ذکر کریں گے جن کو اس دنیا میں وہ غیر شریفانہ باتیں شہدہ پن آوارہ گرد وغیرہ کہہ کرتی ہیں مگر ہماری جنت میں انہی تمام باتوں کو وہ ہماری شرافت ہماری نیکی اور ہماری نیک چلنی کی علامتیں سمجھیں گی خدا کی پناہ اگر آج کل ہم گھر جا کر یہ کہنے کے بجائے کہ ہم واضح سن رہے تھے کہیں یہ کہہ دیں کہ آج سینما میں ایک مشہور گانے والی کا گانا سن کر آ رہے ہیں تو یقین جانئے کہ ایسی خبر لی جائے کہ پھر خود بھی سرگم علاب نہ پڑے مگر یہی بیگم جنت میں ایسی جنتی ہو جائیں گی کہ ہم خود انہی سے کہیں گے کہ آج ایک ہور نے ایسا لا جواب گانا سنایا کہ واہ واہ سچ تو یہ ہے کہ جیسی وہ حسین تھی ویسی ہی حسین آواز بھی پائی ہے بیگم مسکرا کر کہیں گی اللہ اس ہور کا بھلا کرے جو میرے شوہر کو اس قدر پسند آئی کیوں صاحب ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کو تو خیر چھوڑیے ہمارے حال پر مگر ہمارے علاوہ بھی کوئی اپنی بیوی کا شوہر جو اس دنیا میں کسی حسین سے حسین عورت کو اپنی بسورت سے بسورت بیوی کے سامنے حسین کہہ کر بیوی کے کہرو غزب سے بچ جائے اور ہے کوئی ایسی بیوی اس دنیا کے پردے پر کسی شوہر کی زوجیت میں جو اپنے شوہر کی پسندیدہ عورت کو اس طرح بے ساختہ دعائیں دے مگر یہ صرف ہم ہوں گے اور جنت میں ہماری جنتی بیگم جن سے اس قدر خوشگوار تعلقات ہوں گے وہ خوشگوار تعلقات جن کے بغیر یہ دنیا جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے ذرا غور کیجئے کہ جب ہم اپنی بیگم سے کہیں گے کہ بیگم وہ ہور ایسی تھی کہ تمہاری ایسی سینکڑو بیویاں اس پر قربان کر دی جائیں تو بیگم بجائے جلنے کے نہایت اشتیاب کے ساتھ کہیں گی کہ میرے سرداج آپ کے انتخاب پر قربان ہو جانا میرا اور آپ کی سینکڑو بیویوں کا فرض ہے بیگم کے الفاظ پر ہم جھوم جائیں گے اور آخر ان سے کہہ دینا پڑے گا اے وفا کی دیوی جنت کی تمام ہوریں تجھ پر قربان بیگم کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو ہوں گے اور ہمارے دل میں بیگم کی تہشت نہیں بلکہ توفانی محبت یہ ہوگی ہماری جنت موسیقی موسیقی